اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْذِيرِ وَمَا اُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمْنِ اِسْطُرَّ غَيْرَ بَاگِمْ وَلَا آدٍ فَلَا اِسْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُوظُ الرَّحِيمِ قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ کریم نے چار حراموں کا ذکر فرمایا ہے نمبر ایک حرام علیکم المیتہ اللہ نے مردار کو حرام کر دیا ہے وہ جانور جو اپنی طبی موت سے مرا ہے یعنی بغیر زبا کیے مر گیا اس کو حرام کر دیا اور دوسرا حرام جو اس سے بڑا حرام ہے وہ ہے وَدَّم وہ جو جانور کو زبا کرتے وقت اس کی رگوں سے خون نکلتا ہے فرمایا وہ خون بھی حرام ہے اور ان دونوں سے بڑا حرام وَلَحْمَ الْخِنْدِر سندیر کا گوشت ہے اور چوتھے نمبر پر فرمایا وَمَا اُحِلَّا بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ وہ جانور جس کو زبا کرتے وقت اس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ ان سب سے بڑا حرام ہے اور وہ جانور جس کو غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے دیا جاتا ہے بطور نظر و نیاز اس کا حکم اس کے تابع ہے یعنی جس طرح یہ حرام ہے اسی طرح وہ جانور بھی حرام ہوگا اور اس کے علاوہ جتنی دیگر چیزیں غیر اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لئے دی جاتی ہیں چاہے وہ جانور کی صورت میں ہو یا کسی اور صورت میں ہو مثال کے طور پر چاہے جارویں کی صورت میں ہو چاہے دربار کے اوپر وہ نظر دی گئی ہو یا چاہے کسی اور صورت کے اندر ہو اور فرمایا اگر آپ پر حالت ازدراری آگئی ہے آپ بھوک سے مر رہے ہیں آپ کے پاس کھانے کے لئے پینے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میری جان اس سے جا سکتے ہیں تو ان حراموں میں سے جو ادنا حرام ہیں یعنی میتہ ہو گیا اور اس کے بعد خون ہو گیا لحم الخنزیر ہو گیا تو کوشش کریں جو ادنا حرام ہیں اس میں سے اتنا خالیں کہ آپ کی جان بچ جائے اس کے اوپر دو کہتے ہیں غیر باغیم ولا آدین یعنی آپ نے پیٹ بھر کر نہیں کھانا اتنا خالیں کہ آپ کی اس سے جان بچ جائے فلا اسم علیہی تو اس پر گناہ نہیں ہوگا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورُ الرَّحِيمِ بس بے شک اللہ غفور الرَّحِيمِ ہے دعا میں یاد رکھے گا السلام علیکم موسیقا